دوستوں آج کی ہم ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والے ہیں لون ایپ جو آپ کو ابھی حراؤسمنٹ کر رہے ہیں پرتاڑت کر رہے ہیں اس کے سمند میں اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کے بعد آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیگل نوٹس کے سمند میں کچھ جروری باتیں کون سے لیگل نوٹس حصلی ہوتے ہیں کون سے لیگل نوٹس برجی ہوتے ہیں لیگل نوٹس اگر آ جائے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو یہی بات ہوگی آج کی اس ویڈیو میں اور جل سے جلدہ اپنا لون کیسے چکا سکتے ہیں اس سمجھ میں بھی ہم آپ کو کچھ ٹپس یہاں پر پروائیڈ کرائیں گے تو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا جس سے کی کوئی بھی مہتپور جانکاری آپ سے مس نہ ہو یا آپ اسکپ نہ کر دیں خیر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے انٹرو کے ساتھ نمشکار دوستو میرا نام ابھیشے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سیٹلمنٹ ٹی بی اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اس کو پریس کر دیجئے گا اس کے بغل میں ایک بیل آئیکن بھی ہوتا ہے اس کو بھی پریس کیجئے گا جس سے کی میں کوئی بھی ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے دوستو کچھ لون اپلیکیشن جو کی رجسٹرڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ لون اپلیکیشن جو کی فرجی ہیں اب جو فرجی لون اپلیکیشن ہیں ان کے دوارہ دوبارہ سے اتپیڑن سرو ہو چکا ہے حراسمنٹ سرو ہو چکا ہے کیونکہ ان کے پاس آپ کی کانٹیکٹ لیشٹ ہے جس کے دوارہ وہ آپ کو پرتالت کر رہے ہیں آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ سے ایک بار اگر آپ نے پیمنٹ کر بھی دیا ہے کسی فرجی لون اپلیکیشن کا تو ہو سکتا ہے اس لون اپلیکیشن کے دوارہ آپ سے دوبارہ پیمنٹ کی ڈیمانڈ بھی کی جاری ہو ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ہو رہا ہوگا ایسے ہمارے بہت سارے سبسکرائیورز ہیں جو کی ہمیں میل کرتے ہیں ہمیں میسج کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں اپنی پرشانی تو آج اسی بجا سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو کا مقصد صاف ہے کہ آپ کو کیسے بھی اس سے مقتی دلانی ہے جو بھی حراسمنٹ ہوتا ہے یا جو بھی اتپیڑن ہوتا ہے دیکھئے اگر کوئی بھی فرجی لون اپلیکیشن پہلے ہم بات کریں گے فرجی لون اپلیکیشن کی اس کے بعد میں ریجسٹر لون اپلیکیشن پر بھی آئیں گے دیکھئے کوئی بھی اگر فرجی لون اپلیکیشن آپ کا حراسمنٹ کر رہی ہے آپ کو پرسان کر رہی ہے آپ کو اتپیڑت کر رہی ہے تب آپ کو اس کی سکایت ترنس نجدی کی پولیس اسٹیشن میں ریجسٹر کرانی چاہیے دیکھئے آپ کو دھمکی ملے یوگی کہ آپ کے کانٹیک لیس پہ کال کیا جائے گا آپ کو ڈیفیم کیا جائے گا یا آپ کے جو ریلیٹیو ہیں ان کے پاس ہم کچھ مطلب بھدے میسیجز بھیجیں گے کچھ اصلیل سامگری پریسٹ کریں گے اگر اس طریقے کی آپ کو دھمکیاں مل نہیں ہیں آپ کو بدنام کرنے کی دھمکی دی جاری ہے تب آپ کو بالکل بھی پینک نہیں ہونا ہے آپ کو بہت ہی مطلب اس کو بول سکتا ہوں میں کہ آپ کو بہت ہی زیادہ سابدھانی پور بھگ یا بہت ہی زیادہ دماغ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک کارے کرنا ہے کہ آپ کو پہلے سب سے پہلے جا کے انفارم کرنا ہے اپنے نجدی کی پولیس اسٹیشن میں اب بہت سارے مجھے سبسکرائبر بتاتے ہیں یا بیورز بتاتے ہیں کہ جب ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تب وہاں ہم سے بولے جاتا ہے کہ آپ نے لون لیا ہے آپ لون چکا دیجئے اور پھر آپ کے ساتھ میں کوئی پرسانی نہیں ہوگی دیکھئے عام طور پر ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہر بار نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے تب آپ کو اس سے اچھ ادھگاری سے بات کرنی ہے مطلب کہ آپ نے اگر اپنے کسی نجدی کی پولیس اسٹیشن میں گئے اور بہاں پر آپ نے مان لیجئے ایک ایسا ہی ہے یعنی سب انسپیکٹر سے بات کی اور انہوں نے آپ کی سمسیا کو اتنے گمیٹتا سے نہیں لیا تب آپ ان کے اچھ ادھگاری سے ملیے اور اگر بہاں پر بھی آپ کی سمسیا کا سمادان نہیں ہوتا ہے تو آپ جلے میں ایک ایس ایس پی آفیس ہوتا ہے ایس پی آفیس ہوتا ہے آپ بہاں جائیے ایس ایس پی کاریالے جائیے جلا پولیس ادھگشک کے کاریالے جائیے بہاں پر اپنی سکھائیت درج کرائیے ان کے مادیم سے سکھائیت درج کرائیے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہے مطلب کی وہ نہیں جانا چاہتے ہیں کہیں بھی پولیس اسٹیشن بغیرہ تب آپ وہ آن لائن کمپلینٹ ریجسٹر کرا سکتے ہیں یہ جو آپ کو سکرین پر ایک کمپلینٹ پورٹل دکھائی دیرہا ہے www.cybercrime.gov.in آپ کو اس ویپ سائیڈ کو اوپن کرنا ہے یہاں پر فائل ایک کمپلینٹ یا ریجسٹر ایک کمپلینٹ کا کچھ آپسن دکھائی دیرہا ہے ہاں پھر کلک کر کے اپنی کمپلینٹ کو ریجسٹر کرانا ہے اور جو بھی آپ کے ساتھ میں کوئی جو بھی پرابلم آئیے اس سمند میں کمپلینٹ ریجسٹر کرانا ہے بھارت سرکار کا بہت ہی میتھمون پورٹل ہے آپ کے جلے تک جو بھی آپ کے نجدی کی تھانہ ہوتا بہا تک یہ سکایت پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے ہر راج جی کے جو بھی تھانہ ہوتا ہے بہا تک سکایت پہنچ جاتی ہے اب بہت سارے لوگ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ اب ایٹ رینڈم مال لی جا کر کوئی کال کر رہا ہے کوئی بھی ریکبری ایجینٹ ہمارے کانٹیک لیسٹ پہ کال کر رہا ہے ہمارے ریلیٹیپز کو کال کر رہا ہے بہا پر ہمیں بدنام کر رہا ہے ہمیں ڈیفیرم کر رہا ہے تب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے تب آپ کو پینک نہیں ہونا ہے آپ کو بھی اپنے ریلیٹیپ کو یہ بات سمجھانا ہے داؤن لوڈ کر لی میرے فون کو میرے فون کا ایکسس لے لیا ہے اور جو کی گلت ہے یہ ریولز کے حساب سے لوگ کے حساب سے بھی گلت ہے اور کسی کے بھی کانٹیک لیسٹ کا درپیوگ نہیں کر سکتے اس سمجھ میں میں نے کمپلینٹ ریجسٹر کرا دیئے میں کمپلینٹ کی کامپی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس ان فیچر کبھی بھی کوئی بھی کال آتا ہے تو یا تو آپ اس کو اگنور کیجئے گا یا پھر ان کو بولیے گا کہ ہم جو بھی آپ کا نام ہے ہم ان کو نہیں پیچانتے ہیں یہ ہو گئی ایک بات جو بھی فرجی لون اپلیکیسن اس کے سمجھ میں اب میں آپ سے بات کرتا ہوں ریجسٹر لون اپلیکیسن کے سمجھ میں دیکھیں بہت ساری جو ریجسٹر لون اپلیکیسن ہیں فلال بہت ہی کم ایسی کوئی لون اپلیکیسن ہوگی جنہوں نے پرتالت کیا ہوگا یا مطلب ڈائریکٹلی کونٹیک لسٹ میں کال کرنے کی دھمکی دی ہوگی بہت ساری لون اپلیکیسن ستر کو گئی ہیں جب سے سائی بر آباد پولیس نے کاروائی کی ہے تب سے کافی زیادہ ہیں مطلب جو دکھتیں آ رہی تھیں ان کا سمجھان ہو چکا ہے ریجسٹر لون اپلیکیسن کی بات کر رہا ہوں اب بہت ساری لون جو ریجسٹر لون اپلیکیسن وہ ابھی بھی پرسان کر رہی ہیں یا وہ جس NBFC سے ریجسٹر تھی انہوں نے ان سے جو پارٹنر سے پہ اس کو ختم کر دیا ہے یا اس کو ڈیسیبلڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ان کی پارٹنر سے تھی جس بھی NBFC سے ان کی اوپیسل بیپ سائٹ پر جا کر چیک کیجئے ان کے پارٹنر کی لسٹ میں جا کر کیا یہ اب اس NBFC کی پارٹنر ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے یا کیا اس NBFC نے کچھ نئی ریولز نکالیں ایسے کہ جس سے آپ اپنا ریپیمنٹ کر سکتے ہیں آسانی سے کیونکہ بہت ساری جیسے میں آپ کو بتا دوں تو رہینو فائنینس ہو گیا یا کیمیکس فائنینس ہو گیا تو انہوں نے بہت اچھے اچھے اوپرس دیئے ہیں اگر آپ کا لون ہے تو اس کو پے کرنے کیلئے جو بھی ان کی ریجسٹر لون اپلیکیسن تھی ان سے اگر آپ نے لون لیا تھا تو تو آپ کو کافی مہت پون یہ جانکاری ملی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ کو پرسان کیا جا رہا ہے تو پھر سے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ ریجسٹر کرانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہے وہ فرجی لون اپلیکیسن ہو چاہے وہ ریجسٹر لون اپلیکیسن ہو آپ کو جو کمپلینٹ ریجسٹر کرانی ہے وہ کرانی ہے آر بی آئی کے ساتھ پورٹل میں اگر آپ کو پرسان کیا جا رہا ہے تو یا آر بی آئی کے کمپلینٹ پورٹل میں اگر ریجسٹر لون اپلیکیسن ہے ٹھیک ہے اور چیک کیجئے گا سیبل میں وہ لون ایکٹیو دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے اگر نہیں دکھ رہا ہے تو وہ بھی ان سے پوچھے گا کیوں نہیں دکھ رہا ہے عام طور پر سیبل میں لون ایکٹیویٹ جو ایکٹیو ہوتا ہے اس میں سمیں لگتا ہے پچھے سے تیس دن کا تو پہلے ایک بار یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ پچھے سے تیس دن کا سمیں ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا ہے اور اگر آپ سے جیادہ ٹینیور یا جیادہ کچھ چارج لیے جا رہے ہیں تو اس کی سکایت بھی آپ آر بی آئی کے کمپلینٹ پورٹل میں کر سکتے ہیں یا آر بی آئی کے جو سچید پورٹل ہے وہاں پہ آپ آپ اس لون اپلیکیسن کی سکایت ریجشٹر کرا سکتے ہیں عام طور پر جو میں آپ سے بتا دوں کہ سالہ نا جو بی آج چارج کیا ہے وہ کیا ہے 30 سے 35% اگر اس سے زیادہ چارج اگر کوئی لون اپلیکیسن کر رہی ہے تو اس پر تھوڑا سا گوھر کیجئے اور تھوڑا سنگیان ملیجئے اس کے لیے خیر ابھی میں آتا ہوں دوسرے مددے پر لون اپلیکیسن کی طرف سے لیا ہے تو پھر فردر کوئی ایکسن آپ کے خلاف نہیں ہوگا میں لے چکا ہوں وہ ایسا بولتے تھے بہت سارے تھے ایسے یوٹیبرز جو بولتے تھے کہ میں نے لے لیا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے کچھ نہیں ہو پایا ٹھیک ہے دیکھیں اچھی بات ہے کچھ نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے نہیں ہوا ہوگا لیکن اگر کوئی ریجسٹرڈ این بی ایف سی ہے اگر وہ اپنے لون کی ریکوری کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ آپ کے ساتھ کوڈ پروسیڈنگز کر سکتی ہے بھلے ہی وہ اپنا لون ریکور نہ کر با پائے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پرسانی آ جائے تو ابھی اسی سمبند میں میں آپ سے بات کرتا ہوں لیگل نوٹس کی دیکھئے لیگل نوٹس اگر آپ کو آتا ہے کسی بھی لون اپلیکیسن کی طرف سے فرجی کا تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں مجھے کی بات آپ کو بتا ہوں تو وہ کوڈ کا لنک بھی دے دیتے ہیں وہاں پر اسی میسیج میں واتس اپ پر اور نورمل ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں واتس اپ پر ڈھیک ہے اور کچھ واتس اپ پر اس ٹائپ کے آپ کو جو ایک فارمیٹ ہوتا ہے جو فارمیٹ ہوتا ہے جس کو بلتے ہیں بانڈ یا جو بھی جس کو بلتے ہیں سٹام پیپر تو اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ٹیک ہے اس ٹائپ کے آپ کو لیگل نوٹس اگر بھیجے جا رہے ہیں یہ ٹوٹلی فیک ہوتے ہیں جو بھی یہ جو فارمیٹ ہوتا ہے اس پر لیگل نوٹس نہیں آتا ہے ٹیک ہے یہ کہ اب آپ کو ڈرانے ماتر کیلئی بھیجتے ہیں فرجی لون اپلکیسن یہ کام کرتے ہیں کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ ریجسٹر لون اپلکیسن بھی ایسا کام کرتے ہیں اب بات آتی ہے فائنل کی اگر جنیون لیگل نوٹس آ جائے جو کی کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے جس پر بھگیل کا نام مینسن ہوتا ہے جو بھی کمپنی کا نام ہے وہ مینسن ہوتا ہے آپ نے کتنے کا لون لیا کیا ٹینئور تھا وہ سب کچھ بہاں پر مینسن ہوتا ہے اگر لیگل نوٹس ہمارے پاس آ جائے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت گوھر سے تنیئے گا دیکھیں اگر آپ کے خلاب اگر آپ کوئی لیگل نوٹس آتا ہے کسی بھی لون ایپلیکیسن کی طرف سے چاہے وہ ریجسٹرڈ ہو یا کوئی کمپنی ریجسٹرڈ ہو یا نبی ایپسی ریجسٹرڈ ہو جیسی بھی لون ایپلیکیسن ہو لیگل نوٹس آتا ہے بھگیل کا نام لکھا ہوتا ہے سمپرک کیجئے ان سے وہاں پر ان کا فون نمبری بھی ہوتا ہے کونٹیک کرنے کی گوزش کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کرج مکت بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے اوپر تھوڑا سا کرج کم ہو سکتا اگر آپ کے پاس مان لیجئے کچھ کم پیسے ہیں یا آپ اس لون کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس لون کی طرف سے دوبارہ آپ کے پاس کال نہ آئے کوئی لیگل نوٹس نہ آئے آگے فردر پروسیڈنگز نہ ہو تب آپ کو کیا کرنا ہے تب آپ کو بات کرنا ہے ان سے کہ میرا جو لون ہے وہ سیٹلمنٹ کر دیجئے دیکھیں میں پھر سے آپ کو ایک جانکاری دے دیتا ہوں بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں سیٹلمنٹ جو ہوتا ہے اس سے ہمارا سیبل اسکور خراب ہوتا ہے اور بھبیس سے ہمیں لون ملنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں سیٹلمنٹ ہونے کے بعد پھر سے سن لیجئے سیٹلمنٹ سے سیبل اسکور آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا اب بات آتی ہے کہ مجھے پربا نہیں کہ میرا سیبل اسکور ڈاؤن ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اس لون کو سیٹل کرانا ہے کسی بھی قیمت پر بس یہ لون سیٹل ہو جائے میں اس مکتی سے بہار لکھا لاؤں گا اگر آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں تب آپ اس لون کو سیٹل کرائیے کہ بھبست میں آپ کو کوئی لون نہیں لینا ہے آپ کو زیادہ کچھ ایسا انٹریکش پر کر رہا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سیٹلمنٹ کرا لیا آپ کا سیبل اسکور خراب ہو گیا اگر ایک بار لون سیٹلمنٹ دکھائی دیرہا ہے سیٹل دکھائی دیرہا ہے آپ کے سیبل اسکور میں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے آپ بعد میں آگر کبھی پل پیمنٹ کرنا چاہیں گے مان لیجیے آپ کا لون کا ٹوٹل جو ڈیو ایماؤنٹ ہے وہ ایک لاکھ روپے کا ہے میں ایک اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں اس کو اندھنا لیں ایک لاکھ روپے کا لون ایماؤنٹ ہے آپ نے اس کو ساٹھ ہزار میں ستر ہزار میں اسی ہزار میں عام طور پر ساٹھ سے لے کے اسی پرسینٹ میں جو بینک اور نبی ایف سی ہے وہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں لیکن سیٹلمنٹ پھر سے بتا دوں ہمارا عادقار نہیں ہے بینک اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں تو ان سے بات کیجئے کہ ہم سیٹل کرانا چاہتے ہیں لون کے لیے تب وہ آپ کو ایک ایماؤنٹ بتائیں گے وہ اپنا ہو سکتا ہے انٹرسٹ ہٹا دیں یا جو بھی ان کے چارزز ہوتے ہیں اس کو وہ بے باف کر دیتے ہیں اور جو پرنسپل ایماؤنٹ ہوتا ہے سائز وہ اس میں راجی ہو جاتے ہیں یا جیسا بھی ان کا اگر سسٹی دو ایٹی پرسینٹ کے اندر کچھ ایبریج بن جاتا ہے تب وہ وہ وہاں پر لون کو سیٹل کر لیتے ہیں جتنا آج تک میں نے دیکھا ہے اور ایسا آدھکتر پرسنل لون اور کریڈٹ کارڈ کے معاملے میں جاتا ہوتا ہے جتنے بھی ہم لون اپلیکیسن سے لون لیتے ہیں وہ پرسنل لون ہی ہوتے ہیں یا آپ کو پتا ہے نا کہ وہ وہ لائن آف کریڈٹ یاد ہے نا سمجھ گئے ہوں گے آپ کونسی لون اپلیکیسن ہے تو اس کے سمجھ میں ہوتا ہے یا پھر آپ کوئی کنزیومر لون لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے کوئی موبائل لیا کسی لون اپلیکیسن نے آپ کو کوئی باؤچر کوٹ دے دیا دس آزار کا آپ نے وہ فلپ کارڈ پر یوز کی آپ نے لون مطلب آپ کے اوپر جو ہے لون بکایا ہو گیا تو وہاں پر بھی ایسی ستیدی میں بھی سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے جب آپ بہت سمجھ تک پی نہیں کرتے تو کمپنی بھی نہیں چاہتی ہے کہ ہم کوٹ میں اس ماملے کو پروسیڈ کریں جیسے تر کیسے میں لیکن اگر پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ان کا عدکار ہے میرے ابھی تک کسی سبسکرائبر کو کوٹ پروسیڈنگز کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے مطلب پانچ سے لے کے دس آزار اوپے تک کے لون کی بات کر رہا ہوں اب میں بات کرتا ہوں آپ سے کی جب آپ سیٹلمنٹ کرائیں گے تو کیسے آپ اپنا پروپوزل لگ سکتے ہیں بینک کے نبی اپسی کے سامنے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ان کو کال کرنا ہے ٹال فری نمبر پر جو بھی ان کا نمبر ہو ٹال فری ہے ان کا ریشٹر نمبر یا ان کو میل کرنا ہے سیٹلمنٹ کے لیے کہ سیٹلمنٹ کر لیجئے تب اگر ان کی طرف سے ہاں ہوتی ہے تب آپ کو سیرمنٹ کو سیٹل کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے لیگل نوٹس نکال دیا ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے میں پے نہیں کر پاؤں گا یا میری جوب نہیں ہے میں اسے ستیدھی میں نہیں ہوں پے کرنے کی تب آپ اس کو ٹکڑوں میں پے کرنے کی لیے ریکویسٹ کیجئے اگر وہ مانتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہمیں دو آزار روپے پیٹ کر دیجئے پھر ہم پندر دن بعد کال کریں گے دو آزار روپے گاریجمنٹ کر دیجئے اگر ایسے مان لیتے ہیں تو ایسے کر کے بھی آپ پے کر سکتے ہیں کوئی پروڑم کی بات نہیں ہے تو آپ مجھے جرور بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک جرور کیجئے گا ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے ہے تو کمنٹ جرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو یہ میری انسٹاگرام آئیڈی ہے ملتے ہیں پھر کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں پھر کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائہن بندے ماترم